بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم اور ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں لے کر آئی ہوں تل کی پٹیوں کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت اس سے اچھی کرنچی پٹیاں بنیں گی آپ اگر اس پوری ویڈیو کو دیکھیں گے اور فالو کریں گے سب سے پہلے ہم نے لی ہے گھڑ کی دو ڈلیاں دو پیس جو گھڑ کے ہوتے ہیں وہ اور ان کو سب سے پہلے ہم نے کرش کر لیا آپ چاہیں تو گھڑ کو بس کسی چیز کی مدد سے کوٹ لے اور اس کے دو تین پیس ہو جائیں تب بھی یہ ملٹ ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اس لیے میں نے ان کو سب سے پہلے کرش کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا اس کے لیے ایک کپ تل اور میٹھا سوڈا دو چھٹکی ایک سے دو چھٹکی اور پانی پانی ہم نے ایک سے دو ڈیبل سپون ہی لیے ہیں تو سب سے پہلے ہم تل کو ڈرائی روست کریں گے ہلکی آنچ پہ ہم اس کو صرف فرائی کر رہے ہیں جب اس کا کلر شیج ہو جائے تو ہم نے اس کو نکال لینا ہے میں نے کڑاہی میں شامل کر دیئے ہیں دو ٹیبل سپون دیسی گھی کے اور اس میں شامل کر دیں گے یہ گھڑ آپ چاہیں تو یہاں شکر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہم گھڑ سے ہی بنا رہے ہیں پٹیاں تو اس کو ہم میلٹ کریں گے اس میں میں نے دو ٹیبل سپون پانی کی شامل کر دیا تاکہ یہ اچھے سے میلٹ ہو جائے ویسے تو یہ آپشنل ہے تو اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے سے ہیٹ ہر جگہ پہنچے اور یہ اچھے سے میلٹ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میلٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے کچھ کچھ بیچ میں ڈلیاں ہیں لیکن اب ہم اس میں شامل کر دیں گے جب یہ سارا میلٹ ہو جائے گا تو اس میں شامل کر دیں گے میٹھا سوڈا ایک چھٹکی میں نے میٹھا سوڈا اس میں شامل کیا ہے اس کا کلر آپ دیکھیں چینج ہو گیا ہے ہلکا سا اور اب ہم اس کو مزید پکائیں گے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے آنچ کو تیز نہیں ہونا چاہیے تو اس کو ہم چیک کریں گے یہ جب پانی میں ہم شامل کریں گے تھنڈا پانی ہونا چاہیے اس میں ہم شامل کریں گے تو یہ سخت ہونی چاہیے کرنچی اور کرسپی ہونی چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوفٹ ہے بھی اب ہم اس کو مزید پکائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو تل کی پٹیاں ہیں وہ سوفٹ ہوں تو آپ یہاں چھولہ بند کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کرنچی بنانی ہے اس لیے ہم اس کو مزید پکائیں گے مزید پکانے کے بعد آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کرتے رہیں ان کو ہم نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے ورنہ یہ کڑوی ہو جائیں گی اس لیے ہم نے بہت زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب کرنچی ہو گئے ہیں پانی میں ہم نے شامل کر کے دوبارہ دیکھا ہے تو یہ دیکھیں یہ آسانی سے ٹوٹ رہی ہے اب ہم چلہ بند کریں گے اور اس میں شامل کر دیں گے تل اس کے علاوہ میں نے اس میں بادام جو ہے وہ پیس کر کے ڈالے ہیں آپ چاہیں تو اس میں پستہ اکھروڑ جو بھی آپ ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں منگ پھلی بھی اس میں بہت اچھی لگتی ہے اب ہم اس کو براؤن میں نکالیں گے اس کو ہم نے پہلے آئل سے گریز کر لیا تھا اچھے سے تو بس ہم نے اس کو گارنش کر لینا ہے اور اس کو کاٹ لینا ہے جب یہ ہلکی گرم ہو کیونکہ بعد میں کرنی مشکل ہوتی ہے اس کے ہم پیسز کر لیں اسی سٹیج پہ ہم اس کو نکال کے ہاتھوں کی مدد سے پینیاں بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں بسز کر لیا اور کچھ پینیاں بنا لی تھی اب یہ چھنڈی ہو گئی ہے اور کھانے کے لیے تیار ہے پیسز کر لینا ہے